میتھمیٹکس فاسٹیئر کے بک میں سے جو یونٹ نمبر سیکس ہے اس کا ایک انتہائی اہم کوسچن سمجھتے ہیں اور یہ جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں اس کا جو پیپر نمبر تھری ہے یہ اس کا کوسچن نمبر فور ہے تو یہ کوسچن نمبر فور کچھ اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ فائنڈ دا ایٹھ ٹرم کہ آپ نے جو ایٹھ ٹرم ہے وہ ملون کرنی ہے اور یہ ہمیں ایک سیکونس دی گئی ہے مثلاً وان پھر مائنس تھری پھر فائنڈ پھر مائنس سیون پھر نائن پھر مائنس لیون تو یہ ہمارے پاس چھ رقمیں ہیں اور اس کے بعد ایک ساتھویں رقم اور ساتھویں کے بعد جو آٹھویں رقم ہے وہ آپ نے ملوم کرنی ہے کہ وہ کس کے برابر ہوگی تو اس کوسچن کو آپ نے سالو کرنا ہے اس کو سالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس کو آپ دوبارہ لکھیں یہ جو چھ ٹرمز دی گئی ہیں ان کو لکھیں پھر ادھر آپ لکھ لیں خالی جگہ اور ادھر بھی لکھ لیں خالی جگہ تو اب یہ جو خالی جگہ ہے اس جگہ پر ہم نے نمبر ملوم کرنے کون کون سے نمبر آئیں گے تو ان کو ہم نام دیتے ہیں جو سب سے پہلا نمبر ہے اس کو ہم اے ون کا نام دیتے ہیں یہ اے ٹو ہے یہ اے تری ہے یہ اے فور ہے یہ اے فائف پھر اسی طرح ہے یہ اے سکس اب یہ جو دو خالی جگہ ہیں ان کو ہم اے سیون اور اے ایٹ کا نام دے دیتے ہیں اب ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے if number of terms is odd اگر ہمارے پاس جو number of terms وہ odd ہوں مثلا ا1 ہے ا3 ہے ا5 ہے اسی طرح ا7 ہے یہ ہمارے پاس جو number of terms ہیں یہ کیا ہیں تو اگر یہ odd ہے تو جو ا1 ہے وہ 1 کے برابر ہے تو ا3 جو ہے وہ 5 کے برابر ہے تو وہ کس طرح آتا ہے کہ اگر ہم ا1 میں 4 کو ایڈ کریں ا1 سے مراد کیا ہے ا1 میں اگر ہم 4 کو ایڈ کریں وہ کتنا بنتا ہے اب ا5 کے اندر یعنی کہ ہم نے ا5 ملوم کرنا ا5 ملوم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو ا3 ہے اس کے اندر دوبارہ 4 کو ایڈ کریں گے اگر ہم ا3 میں دوبارہ 4 کو ایڈ کریں یعنی کہ 5 میں 4 کو ایڈ کریں تو وہ کس کے برابر آجے گا 9 کے برابر آجے گا تو ادھر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس 9 ہی ہے یہ جو اس جگہ پر لکھا ہوگا ہے یہ کیا نائن ہے سب سے پہلی رقم وان ہے پھر فائف ہے اور پھر کیا نائن ہے اب نائن کے اندر آپ نے دوبارہ فور کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ جو اے سیون ہے وہ کس طرح نکلے گا کہ اے فائف میں فور کو ایڈ کریں گے یعنی کہ نائن میں فور کو ایڈ کریں گے وہ کتنا آجے گا تھلٹین آجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر کیا آنا ہے تھلٹین آنا ہے تو اب سیم اسی طرح ہم کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس جو نمبر آف ٹرمز ہیں وہ کیا ہوں ای ون ہو ایف دی نمبر آف ٹرمز is ای ون جو اے ٹو ہے یہ کس کے برابر ہے جی یہ مائنس ٹھری کے برابر ہے اے ٹو مائنس ٹھری کے برابر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اے فور ملوم کرنا ہے تو اے فور ملوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جو اے ٹو ہے اس میں مائنس فور کریں گے اس سیڈ پر ہم نے پلاس فور کیا تھا اس سیڈ پر ہم کیا کریں گے مائنس فور کریں گے تو اگر ہم اے ٹو میں مائنس فور کریں یعنی کہ مائنس تری اور مائنس فور یہ کتنا ہو جائے گا مائنس سیون ہو جائے گا اب ہم نے اے سکس ملوم کرنا تو اے سکس کس طرح آئے گا جو اس سے پچھلا ایون نمبر ہے یعنی کہ جو اے فور ہے اس میں دوبارہ مائنس فور کریں گے تو جب مائنس 7 میں مائنس 4 کریں گے وہ کتنا آجے گا مائنس 11 آجے گا پھر ہم نے A جو 8 ہے جو اس question میں جو اہم چیز جو انہوں نے کہا تھا کہ A8 ملوم کریں اس کو ہم کس طرح ملوم کریں گے جو A6 ہے اس میں ہم نے مائنس کرنا ہے کتنا 4 تو A6 مائنس 4 کریں گے A6 ہمارے پاس کس کے برابر مائنس 11 کے برابر مائنس 11 میں جب مائنس 4 کریں گے تو وہ کس کے برابر آجے گا مائنس ففٹین کے برابر آ جائے گا تو یہی ہم نے ملوم کرنا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر کتنا آ جانا ہے مائنس ففٹین آ جانا ہے تو اس نمبر کو ہی ہم نے ملوم کرنا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس اے ون جو کہ ون تھا اے ٹو جو مائنس تھری تھا اے تھری جو فائف تھا اسی طرح مائنس سیون نائن مائنس لیون ٹھلٹین اور اے ایٹ کس کے برابر آ گیا مائنس ففٹین کے برابر آ گیا تو اس طرح اس قویسچن نے سالب ہونا تھا تو امید آپ کے اس قویسچن کی سمجھ آ گئی ہوگی